بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چہرے کا سامنا رنگ نکھانے کا آپ کو بہترین علاج بتانے جا رہی ہوں جن کی جلد پر اکنی دانیں موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین علاج بتانے جا رہی ہوں دو چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گی جس کو آپ نے میرے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی سکن گلوئنگ کرے گی اور آپ کی سکن پر ڈارک سپوٹس وغیرہ موجود ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور چہرے کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا گرمیوں میں جلد پر آئل بن جاتا ہے اور پھر اکنی دانوں کا شکار رہتی ہے سکن آئل کی وجہ سے بلیک ایڈز وائٹ ایڈز بھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے میں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے گرمیوں سردیوں میں یہ استعمال ہونے والا بہترین ٹوٹکا ہے سکول جانے والی بچیوں کے لیے بھی خاص ہے اور لڑکے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر لڑکے بھی بیوٹی کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکن پر آئل بن جاتا ہے اکنی دانیں بلیک ایڈز وائٹ ایڈز بن جاتے ہیں اور لڑکیاں جو بیوٹی کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص ہے اگر آپ کی سکن پر بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے اگر آپ کو بتاتیوں کیسے اس کو تیار کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے ایک کٹوری لے لیں یا ایک پیالی لے لیں ایک پیالی میں ایک چمچ دہی ایک چمچ لیمن جوس ایک چمچ ملتانی مٹھی کا پاوڈر اور آدھا چمچ شہد ان اجزاء کو اچھی طرح سے پیالی میں مکس کر لیں انگریڈینٹس میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں ایک چمچ دہی ایک چمچ لیمن جوس ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاودر جو آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گا اور آدھا چمچ شہر ان اجزاء کا اچھی طرح سے مکسر بنا کر اپنی سکین پر اپلائی کریں دس سے پندہ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں یا مٹی جب تک خوشک نہ ہو جائے آپ اس کو لگا رہنے دیں اس کے بعد تازہ پانی کے ساتھ آپ واش کر لیں گردن پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین دوسرا علاج جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں جن کی سکین پر ایکنی دانیں موجود ہیں تو آلو لیں ایک آلو کا آپ نے اچھی طرح سے چھیل لینا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے پھر اس جوس کو آپ نے سکین پر اپلائی کرنا ہے دانو والی جگہ پر بھی اپلائی کرنا ہے دس منٹ تک آپ اس کا جوس اپنے سکین پر لگا رہنے دیں اس کے بعد واش کر لیں اور اس کے بعد یہ ملتانی مٹی والا جب میں آپ کو ٹوٹ کا بتا رہی ہوں سکین وائٹننگ جو ٹوٹ کا بتا رہی ہوں آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے یہ آلو ان کی سکین کے لیے بتا رہی ہوں جن کی سکین پر دانیں وغیرہ موجود ہیں جن کی سکین پر دانیں موجود نہیں ہیں تو آلو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات آلو کا جوس سکن ٹونر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ویسے ہی رنگت نکھانا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اکنی دانوں کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں عید کے لیے بہترین خاص ٹوٹ کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ تمام لڑکیاں لڑکے اس کا استعمال کریں خدرتی طریقے سے اپنی رنگت کو نکھا لیں پارلوز جانے کا ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ حضرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ